نماز کو جو بچا گیا وہ سر امام حسین کا ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہو سبحان اللہ نماز کو جو بچا گیا وہ سر امام حسین کا ہے یزیدیت آج بھی موچھ پائسرتی ہے اسے خوف خدا کا نہیں در حسین کا ہے اسے خوف خدا کا نہیں در حسین کا ہے میرے پیارو اسی ایک سجدے نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے آلی مقام نے جو تلوار ادھار پر کیون کا آدھار رکھے کربلا کے میدان میں ہربلا سے ٹکر لے کر بارگاہ سمدیت میں جو سجدہ کیا ہے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ امت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑا پیار سے بولو سبحان اللہ پڑا للکار کے بولو سبحان اللہ خاندان کسی ماندان کا نام نہیں ہے خاندان مسلسل یومدان اور پڑیدان کا نام ہے قربانیوں کا نام یہ لذتِ بھائزہ کیا کمک صرف قربانی میں ہے لذتِ یاہو بقا تلوار کے پانی میں ہے غیر حق کے سامنے مسلم کا سر رکتا نہیں یہ وہ توفہ ہیں پہاڑوں سے بھی جو رکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلطے پاک کا نعرہ رکھا اوپر اندعواث اللہ حمد صلی اللہ سجدنا محمد و علی سجدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة دائم و نبدا صلی اللہ صلی اللہ درود پڑھتے رہو اس میں خیریت کے سماح جا رہا درود ایک ایک ایسا وقیفہ ہے ایک ایسا عمل ہے ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سجدے تو سب نے کی یہ سب کا نرالہ انداز ہے امام تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نام ہے کہو سبحان اللہ ازان دے گئی حضرت بلال کی حدی اور نماز پڑھ گئے جہاں میں کربلا والے کہو سبحان اللہ پیار سے بولو سبحان اللہ صلی اللہ درود پاک ایک ایسا وقیفہ ہے مسلمان جب درود پڑھتا ہے اس میں شدوں کا صلح لفظوں کی ورد حرفوں کا جو پاناش جذیہ ہے بدلہ ہے جذیہ ہے وہ اللہ اپنے صلح لفظی عطا فرماتا ہے اس میں سواس کی جو کریا ہے درود پڑھنے میں جو سواس کا خرک ہوتا ہے اس سواس سے اللہ بادل کا ٹکڑا پیدا فرماتا ہے اس بادل کے ٹکڑے سے آپ کی اشرتامان کرنے تکراتی ہیں وہ پانی بن کر زمین پر ٹپکتا ہے جب زمین پر پڑتا ہے تو تھرکی کے نیچے چاندی پیدا ہو جاتی ہے پہاڑوں پر وہ پانی پڑتا ہے تو پتھرکی چٹان کے نیچے سونا پیدا ہو جاتا ہے اور وہی پانی جب کسی مشرک کی کھوپڑی پہ پڑھ جائے تو اللہ اسے دولت ایمان سے نواز دیتا ہے اور یہ سسٹم مومن کے درود پڑھنے سے پرگٹ ہوتی ہے مومن جب درود پڑھتا ہے درود کے پڑھنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے لہذا درود دیکھ ایسی عبادت ہے یہ نمازوں میں بروقت عبادت کے سماچار قرآن میں نازل ہیں ساتھ سو مقامات پر نماز کی پاپنی بھی کا حکم آیا ہے کتابم موقودہ کے حوالے سے قرآن نے بروقت کا نماز پڑھنے کا پندریش دیا ہے نماز مناسی کی حقی ادائیلی اپنے سیزن کے اعتبار سے بروقت ایام نہر میں قربانی بروقت یہ ساری چیزیں بروقت نہیں باندھات ہیں شاہد بلک محبت کے تحلوی محبتی کلل اتناک شخصیت کا نام ہے باکمال ہستی ہے بڑے بڑے لوگ جسے شلوک کرتے ہیں یہ باکمال شخصیت نے باردہ سمجیت میں رسیا ربنا یا ربنا یا ربنا یا جمیل و یا اللہ یا قریب و یا اللہ یا عجیب و یا اللہ یا موجیب و یا اللہ یا معروف یا اللہ یا منان یا اللہ یا دیان یا اللہ یا سبحان یا اللہ یا مہیوان یا اللہ کہو سبحان اللہ باردہ سمجیت میں رسیا ربنا میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں دیتا جس کو میں وہ سوپ کے ساتھ پیش کر کے تیری بارگاہ میں قبولیت کا جامعہ پہنا ہوا دیکھ نہیں رب تو اس کے قبول کر رہے اور میں بخشا جاؤں ایسا مجھے جگتہ نہیں ہے تو حاضرین زائرین بروقت جباز میں بیٹھے تھے انہوں نے اس کیا حضور آپ بروقت نماز پڑھتے ہیں کہاں ہاں وقت تکی بابندی سے نماز کی ادائیگی میری مکمل لیکن مجھے کسی سجدے میں کسی وقوع میں اور میں بخشا جاؤں گا سرمی کی کا معنی رب کو پسند آجا اور میں بخشا جاؤں ایسا مجھے دیکھتا ہی ہے اس نے کعارے غیر میں مجھے خیمیت کے سماعہ کیا نہیںدیتے لگاکاری عمل میں کہا رہا ہوں لیکن قبول ہوگا اور میں بخشا جاؤں گا اس میں گارانٹی نہیں ہے البتہ اللہ قبول کر لے تو اس کے فضل کی بات ہے مولا قبول کرے گے اس کا فضل ہے اور اگر وہ رکھ کر دیں تو یہ اس کا عدل ہے یہ اس کا عدل ہے یہ اس کا عدل ہے فرسلہ ہے لیکن یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ قبول کر لے اس لیے کھانا اگر حلال کا کھاؤ تو حساب ہوگا اور حرام کا کھاؤ تو عذاب ہوگا حلال کی میں حساب تو ہے حساب تو آپ کو دینا ہی دینا حلال خاؤ تو حساب ہے اور حرام خاؤ تو عذاب ہے بلکل نہ خاؤ تو سواب ہے یہ بڑا مشکل کا صدا ہے اتنی آسانی سے آدمی بچ کے نہیں چلپاتا پھر کھانا سنت کے رسول کے اجالے میں کھایا جائے تو لگاتار میں سمجھتا ہوں عبادت ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت شاہ عبداللک محضرت کے تہلی